ہماری اسٹیولیشنڈ جو ہے وہ صدق دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے ان کو انصاف نہیں دیتا چنانچہ وہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے وہ پھر ایسیت کرنے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ غیب ہو جاتے ہیں لوگوں کو مہینہ سال دو سال یا کہہ دی جاتا کہ آپ جنازہ پڑھ لیے آلیس دنوں کے بعد واپس آگئے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ all is well that ends well اللہ کے لگ لگ شکر ہے کہ ایک پیش میں واپس آگئے ہیں کیونکہ پاکستان جس طریقے ملک ہے جو سات آٹھ جو پچھلے سات دہائیوں سے جو اسے اوپر بیٹ رہی ہے یا جس طریقے سے جبر تصدر دیکھ ایک سلسل چل رہے ہیں اس میں بشمار لوگ ہیں وہ بہت بری حالت میں بھی آتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن جو کچھ ہو رہے ہیں وہ ناقابل معافی ہے کہ ان بیچاروں کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی قانون کے اوپر ان کا مقدمہ چلائے ان کو غیب کر دیا جائے پھر ان کو آگے چھوڑ دیا جائے عدالتیں بھی اہا پہ کاک کرتی رہے ہیں کسی کے نیچے نہیں گئی میرا خیال میں کہ میڈیا کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایک بندہ بھی ہو جنہوں نے اس وقت آواز نہ اٹھائی ہو ہر ایک نے پرزور طریقے سے نہ سے آواز دائی بلکہ ان کی بازجابی کے لیے بہت بولتے رہے مختلف موقعوں پہ ہر بندہ بھی چینل سے بلکہ وہ ایک ریفرس پوائنٹ بن گیا تھا یہ چاند دن پہلے پاکستان کے بہت بڑے بڑے نامار صحافی جن کا آج ایک لیٹر آئے ہوئے کل آئے ایک سو گیارہ جسکتوں کے ساتھ اس میں بھی لوگوں کا یہ خیال دا کہ اگر امران ریاض کو بھی ڈال رہے تھے اتفاق سے پتہ چل رہے کہ وہ بازجاب ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑی ایک خوشائن بات ہے اللہ کرے کہ وہ جو ہے ان کو کل بزیر لقصان نہ پہنچائے جائے اور ان کو اپنی برزی کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق پوری طرح زندگی بسہ کرنے کے احزابی ہوئے ہیں سن یہ بتائیں کہ ملک میں ایک نیا کلچر پران چڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں مابرہ عدالت مابرہ قانون اور اس کے بعد ان کی زندگی کے جتنا دل کرے آپ ان کے دن کھا جائیں اور جب کوئی بندہ آ جائے تو پھر کلچر یہ ہے کہ شمالی علاقہ جات گیا آج احسان گیالی صاحب کے کیس میں بھی ایسے ریمارکس یا ایسی کو گفتگو ہوئے تو یہ کس طرف جا رہا ہے یہ سماج میرا خیال ہے کہ آپ انہوں نے نوجوان ہیں میں نے تو پاکستان کے اندر بہت سارے بڑے بڑے واقعات کا میں تشمدید دواہ ہوں عمر کے سب سے ملوک ہوں بدکسفری سے یہ کلچر ہمارے ملک میں ہمیشہ صحیح تھا جب سے ہی اسٹیولیشن کی عمل داخل ہوتا ہے تو اسٹیولیشن یہ سمجھتی ہے ہر موقع پہ یہ میں نے ففٹیز میں دیکھا ہے سکسٹی میں دیکھا ہے ان کی کتابوں میں وہاں اس وقت کئے حالات پڑھے ہیں باقی سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز اور آج تک ہم خود دیکھ رہے ہیں ہمارے بیٹ ہوئی ہیں کئی چیزیں ہماری اسٹیولیشن جو ہے وہ صد کے دل سے یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا آئینہ و قانون جو ہے ان کو انصاف نہیں دیتا سنانچہ وہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے وہ پھر ایسی حد کرنے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ غیب ہو جاتے ہیں لوگوں کو مہینہ سال دو سال یا کہہ دی جاتا کہ آپ جنازہ پڑھ لیے تو یہ ایک وہ خطہ تکلیش دیت شروعات ہے کہ آپ کینسر کی طرح ملک میں سرائط کر رہی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ عدالتیں جو ہماری آئین اور آنو کے طرح کام کر رہی ہیں یہ ان کو انصاف نہیں دیسکتی ان کو کون سے انصاف چاہیے جو اپنے آپ کو پہلے متعین کرتا ہوں اس کا کہ یہ انصاف چاہیے پھر وہ انصاف دیتے ہیں بہرحال یہ ایک بدقسمتی بہرحال یہ ایک قومی بدقسمتی کہہ لیں پاکستان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ پوری پاکستان کی جو آئین اور قانون کی دھجیوں راگ رکھوئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی عدالت کے اندر جہجز کی جو ہوتی ہے نیمیٹیشن یا بیبسی وہ تکلیف ہوتی ہے یہ ایک عام حالات میں کانٹمٹ آف کورٹ میں آتا ہے لیکن ججز اس کو ریالائز کرتے ہیں اور جب میں نے بھی بھی کچھ باتیں کی آج ہائی کورٹ کے اندر اور میں نے انہوں یہی بتایا تو ججز صاحب جو ہے اس کو ان کو سمیری حدید دیم میں کیا جواب دیں بہرحال انہوں نے اپنے توپ کو سکرداد کی لیکن وہ غیر ضروری تھی کیونکہ یہ وہ چیزیں تھی جو حقیقت ہے جو کہ وہ وقوع وزیر ہو رہی ہیں تو یہ جو غیب کرنے کا سلفلہ ہے یہ ساتھ دہائیوں سے جاری ہے اور اس سے زیادہ ظلم ہوتے رہے ہیں اس سے زیادہ غیب کر کے لوگوں گلے جا رہے ہیں کئی دعویٰ جمہوری حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہے ہیں بہا بدقسمتی ہے لیکن ابنہ کیا کہہ سکتا ہے لیکن سر یہ بتا دیں بس آخری سوال ہے کہ کلبوشن جادس کی فیملی کو رسائی دی جا سکتی ہے ابھی نندن کو رسپیکٹ مل سکتی ہے مگر حسان نیازی سنگھ کے حضرت والد نہیں مل سکتے عمران ریاض کو رسپیکٹ نہیں جا سکتی سر یہ کیا ہے دیکھیں بعد یہ ہے کہ اس میں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے ججز ہیں آج آپ کوٹ میں سے سارے لوگ وہ بھی جو حکومت کے جو لوگ آفیسر ہیں جو پروسکیٹر جنرل ہیں ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ملوا سکتے ہیں نہیں ملوا سکتے ہیں ججز تو ہوتے آرڈر کرتے ہیں ججز کو پوچھتے نہیں ہیں اس کے لئے اگر ججز نے ججز نے گزارش تو نہیں کی لیکن میں ہوتا ہوں تو گزارش کے ذات کہتا ہے کہ پلیز مجھے ملوا دیں تو یہ پھر عدالتی نظام تو نہیں ہے یہ تو مسالتی نظام ہے کہ آپ کو پنچائت کر رہے ہو جس کے اندر یہ بات کر رہے ہو یہ عدالتوں کو یہ نظام نہیں ہے ہمارے پاہین ہیں فرنڈمنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل آرٹ سے لے کے آرٹیکل ٹونٹی ایٹ تک اور اس کے اندر آرٹیکل ٹونٹی بڑا کلیر ہے نہ اس کو رسائی دی جا رہی ہے جو فیزیکل ریمان عملہ وہ فیزیکل ریمان میں آئے اچھا یہ برا ہے اس کا تحیر کیا بغیر اس میں جائے بغیر وہ فیزیکل ریمان میں آئے فیزیکل ریمان کا یہ تک کہا جائے کہ ہم دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے میں اندر عدالتیں پیش کرنا پڑتا ہے اور اس کا میڈیکل کرانا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ والدین کو نام ملنے دیا جائے اس کی بیوی کو نام ملنے دیا جائے جہاں پہ اس کا میڈیکل نہ ہو جہاں پہ اس کا جس کو کہیں وکیل تک رسائی نہ ہو تو یہ ایک پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے جہاں پہ آئین بھی ہے بظاہر آج کی تاریخ میں اور یہاں پہ قانون بھی ہے صاحب میرے کوشنن لے لیں شیخ خشیر ہوگے بہتے بہت لمبا